پاکستان میں پروسیکیوشن کے بھئی کیا ہی کہنے ہیں بڑے بڑے ٹارگٹ کلر پکڑے جائیں وہ بھی بڑے آرام سے چھوٹ جاتے ہیں آج نائن زیرو سے ٹارگٹ کلنگ کے دیگر ملزمان کے ساتھ گرفتار ہونے والے عبیت کےٹو اور اس کے ساتھی کو قتل کے مقدمے سے وری کر دیا گیا ہے سندھائی کورٹ نے ریمارکس دیے پروسیکیوشن سزا برقرار رکھنے کے لیے ٹھوز شواہیت پیش نہیں کر سکی عبیت کےٹو اور اس کے ساتھی نادر شاہ کو انصداد دہشتگردی عدالت نے سن دوہزار میں ایمیجنہ روڈ پر پولس اہلکارو ریحان اور نصار کو قتل کرنے کے جرم میں عمر قید کی سزا سنائی تھی عبیت کےٹو اور نادر شاہ ٹارگٹ کلنگ کے ان ملزمان میں شامل تھا جسے گیارہ مارچ دوہزار پندرہ کو نائن زیرو پر رینجرز کے چھاپے میں گرفتار کیا گیا تھا میرے ساتھ موجود ہے عرفان الحق ان سے بات کرتے ہیں عرفان یہ انصداد دہشتگردی کی عدالت نے جنہیں سزا دی وہ ہائی کورٹ سے بری ہو گئے پروسیکیوشن اتنے اتنے ہائی پروفائل کیس میں بھی ثبوت فرام کرنے میں ناکام ہو گئی اس پر رینجرز کا کوئی پوائنٹ او فیو سامنے آیا اکرن جو پوائنٹ او فیو رینجرز کا ہوتا ہے وہ ظاہرے کے عدالت میں آئی جاتا ہے جو ان کا پروسیکیوٹر ہے رینجرز کا وہ عدالت میں موجود ہوتا ہے ہائی کورٹ میں بھی جب اپیل کی سماعت ہوتی ہے تو وہ ان کے پروسیکیوٹر اپنے دلائل دیتے ہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں جو ہائی کورٹ میں جو دہشتگردی عدالت نے یا ٹرائل کورٹ میں جو سزا سنائی ہے اس کا دفع کریں تاہم آج جس مقدمے میں پری کیا گیا ہے عبیت کرٹو کو اس میں عدالت نہیں عبزر کیا ہے کہ صرف ایک اینی شاہد تھا منٹھار نامی اس جس پر ریلائے کر رہی تھی پروسیکیوشن اور عدالت نے یہ شک کا فائدہ عبیت کرٹو کو دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ جو پندرہ سال کے بعد اس کو پیش کیا گیا عدالت میں اور اس وقت منٹھار نے اس کو شناخت کیا یہ سارا عمل مشکوک ہے شکوک و شباعت ہیں اس میں اور عدم ثبوت پر اسے شک کا فائدہ دیتے میں بری کر دیا گیا صرف یہی نہیں عبیت کرٹو ان ملزمان میں شامل ہے جن ہائی پروفائل ٹارگٹ کلرز کے نام جاری کیے گئے تھے ان میں عبیت کرٹو کا نام ٹاپ فائیو میں شامل تھا اور عبیت کرٹو کوئی پندرہ مقدمات میں ملوث ہے جس میں سے تین مقدمات میں انہیں عبیت کرٹو کو سزائیں سنائی جا چکی ہیں ان تین مقدمات میں اپیل دائر کی گئی ہائی کورٹ میں جس کا آج ایک کا فیصلہ آ گیا ہے آپ کہہ رہے مزید پندرہ پندرہ مقدمات ہیں تو وہ کس نویت کے ہیں کیا اس میں بھی باہر آنے کے چانسز ہیں دیکھیں یہ سارے مقدمات کرن ٹارگٹ کلنگ کے ہیں بھتہ خوری کے ہیں دہشتگردی اگڑام قتل غیر قانونی اسلح یہ زیادہ تر الزامات ہیں ان تمام مقدمات میں اور انہی مقدمات میں رینجرز اہلکار کا قتل ہے پولیس اہلکار کا قتل ہے یہ تو تین ایسے مقدمات ہیں جس میں سزا ہو چکی ہے عمر قید کی آٹھ سال کی اور دس سال کی ویعت کرٹو کو اور اس کی ایک اپیل کا آج فیصلہ آ چکا ہے دو اپیلیں زیر سماعت ہیں اس کے علاوہ تین مقدمات ایسے ہیں قتل کے اقدام قتل کے غیر قانونی اسلحہ اور اسلحہ وہ جو دھماکہ خیز مواد ہے رکھنے کے مقدمات ہیں ان میں تین مقدمات میں انصدادی دیسیتگردی کی عدالت عبیت کیٹو کو بری کر چکی ہے اس میں ہائی پروفائل کیسز شامل ہیں جس میں عبیت کیٹو کو بری کیا جا چکا ہے تو دیگر مقدمات ہیں ان کا فیصلہ بھی آنا باقی ہے وہ ٹرائل کورٹ میں زیر سماعت ہیں مقدمات مگر جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں پروسیکوشن کے اور جو تفتیش کا نقام ہے تو یہ عزیر بلو جیسی بن رہی ہے وہاں پر بھی وہ کیسز سے نکلتا رہا ہے یہاں پر یہ کیسز سے نکل رہا ہے مجھے بتائیے کہ جو اپیلیں دو رہ گئی ہیں وہ زیر سماعت ہیں ابھی جی کرن اس میں سے دو اپیلوں میں سے ایک اپیل تو فائنل سٹیج پر ہے اس میں تقریباً دلائل مکمل ہو چکے ہیں اور امکان یہ ہے کہ اس کا بھی فیصلہ جلد آ جائے گا اور اس کی سماعت مکمل ہو جائے گی اور جو تیسری اپیل ہے اس کا بھی فیصلہ ہم توقع کر رہے ہیں کہ جلد آ جائے گا کیونکہ بہت جلدی جلدی یہ کیس سنا جا رہا ہے اس کی تاریخیں جلدی جلدی لگ رہی ہیں تو امکان یہ ہے کہ بہت جلد یہ دو اپیلیں بھی نمٹ جائیں گے جو کیسز اتزادی تحشت کرتی اور دیگر ٹرائل پورٹس میں زیرے التباہ ہیں اس میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے چونکہ گواہوں پر پیش کہا جاتا ہے جرا ہوتی ہے تو وہاں تو زیادہ وقت لگتا ہے مگر ہائی کورٹ میں جب اپیل آتی ہے تو وہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب بہت جلدی جلدی اپیلوں کی سماعت ہو رہی ہے اور فیصلے آ رہے ہیں بہت زیادہ امکانات نہیں ہیں پروسیکیوشن کی کامیابی کے کیونکہ گزشتہ سال پروسیکیوشن نے صرف سترہ فیصد ایسے مقدمات تھے جس میں سزائیں دلوائی ہیں ان سزادہ دہشتگردی کے عدالتوں میں اور تیراسی فیصد مقدمات میں ملزمان بری ہوئے ہیں ان سزادہ دہشتگردی عدالت سے اور جن ملزمان کو سزا ہوتی بھی ہے ماتحدت عدالت سے ان میں سے بیشتر لوگ ہائی کورٹ میں آ کر چھوٹ جاتے ہیں اپیل میں بری ہو جاتے ہیں جو بھی لکونا ہے یا پھر جو غلطیاں ہیں جھول رہ جاتا ہے تفتیش میں اس کا فائدہ ظاہرے کے ملزم کو پہنچتا ہے اور جو تفتیشی نظام ہے ہمارا جو پورا کرمجل جسٹس سسٹم ہے اس پر یہ فیصلے ایک سوالیہ نشان ہے پروسیکیوشن کے اوپر بھی اور جو ہمارا تفتیشی نظام ہے پولیس ہے اس کا نظام ہے ہائی پروفائل ٹارگٹ کلنگ کے ملوویس ملزمان ہوتے ہیں انہیں سزائے نہیں دلوا سکتا ہے پروسیکیوشن اور ہمارا تفتیشی نظام پول کے ہم دیکھ رہے ہیں پروسیکیوشن کی ناکامی بڑی کھل کر آیا ہو کر سامنے آ جاتی ہے بہت بہت شکریہ ایرفان میں آپ ساتھ موجود تھے